اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو ہربل رائٹ لائے ہیں آپ کے لئے مردانہ قوات کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لگا پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش بھی دیش میں اس کی سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشی شیفہ لائے ہیں مرد اور اوڑتوں کے تمام گپتروں کا علاج پہلی خوراق مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوف آئی نیوز اس دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون کھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہر ناظرین ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنڈ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا بہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ناظرین آج جمعہ رات کا دن ہے اور آج رات سالہ نو بجے اسی چینل پر بہت اہم عنوان پر بات ہوگی کہ حرام مال حرام کمائی اور اس کے برے اثرات خود کی زندگی پر اپنے اولاد اور اپنے اولادی نسلوں کی دنیاوی زندگی پر بھی اور آخرت کے زندگی پر کیسے اس کے برے اثرات پڑے گئے بڑا اہم بیان ہوگا اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات کے اس بیان کو آپ ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں ناظرین سبت پہلی بڑی خبر پڑو سے ملک پاکستان کو لے کر آ رہی ہے جہاں پاکستان میں اب جو تباہی مچھی ہے اس تباہی نے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا ہے اور پوری دنیا اب ایک آواز میں بات کر رہی ہے کہ ایسی مصیبت کے موقع پر پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی جانی چاہیے بلکہ عالمی مالیاتی فنڈ نے بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان پر اور پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی بنیادوں پر اس کی مدد کے لیے ہاتھ پڑھانا چاہیے گزش تک کل مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بھی بقیدہ دعائیں کی اور عالم اسلام سے دعائوں کے ساتھ مدد کی اپیل کی اور گزش تک کل مفتی تاریخ مسعود صاحبی بقیدہ سیلاک متاثر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے اور وہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے راشن وغیرہ کھانے پینے کے چیزیں وہاں تقسیم کی اور تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے وہ سردی کا مہینہ ہوں گا اور یہ علاقے ایسے کہ جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ان کے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ان کے لیے مکانوں کا انتظام کیا جائے پاکستان میں کافی تباہی مچیوی ہے اور لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں اور لاکھوں انسان بے گھر ہو چکے ہیں تباہی نہیں جس طریقے سے جو تصویریں اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہے وہ ویڈیوز بتا رہی ہے کہ کئی علاقے تو ایسے ہیں جو پوری پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں اللہ سے ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالی وہاں ہر طرح سے مدد فرمائیں اور اس تباہی اس طوفان سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں ایراد دن دوسری بڑی خبر افغانستان سے آ رہی ہے جہاں افغانستان میں امریکی فوج کے انقلاع امریکی فوج آپ جانتے ہیں بیش سال تک وہاں رہی اور جھن جھنا ملا دنیا کی سپر پاور طاقت سے دنیا کے سب سے کمزور لوگوں نے ایمان اور خوصلے کے ساتھ ٹکرایا اور دنیا کی سپر پاور طاقت کو زلیل اور رسوہ کر کے بھاگنے پر مجموع کر دیا اب جس دن امریکہ کی فوجیں نکلی ہے تو اسی کو لکھ کر بقاعدہ افغانستان میں سال گراہ منائی گئی کہ اس دن اس مہینے میں امریکی ظالم یہاں سے نکلے تھے تو افغانستان میں خوشیہ منائی گئی سال گراہ کے طور پر اس دن کو منایا گیا اور ظالم حملہ آوروں سے چھٹکارے پر کابل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا غیر ملکی میڈیا کو شرکت کی اجازت بھی اس میں نہیں دی گئی خبر رسائے ایجنسی ایف پی کے ریپورٹ کے مطابق عوام نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد بیس سالہ جنگ کے خاتمے کے ایک سال مکمل ہونے پر خوشیہ کا اظہار کیا جشت منایا کابل کو روشنیوں سے سجایا طالبان کے حکومت کو عالمی برادری کی جانب سے بزادتہ طور پر ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے جنگ کا ایک خاکہ مختصر سا میرے سامنے آ رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ جو جنگ چلی ہے تقریباً بیس سال یہ جنگ چلی ہے اس میں تقریباً چھئی سٹھ ہزار افغان فوجی چار ہزار آٹھ سو افغانستان کے شہری شامل ہے جبکہ اس جنگ میں تقریباً بیس خرب ڈالر لاغت آئی ہے امریکی فوج کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جنگ کا بوجھ امریکہ کی توقعات سے کئی زیادہ تھا جنگ میں نیٹو اور دیگر ملکوں کے تین ہزار پانچ سو سے زائد فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے لیکن گزشتہ سال امریکی فوج کے انخلاصے دو ہفتے پہلے ہی طالبان نے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد اقتدار سمالا تھا تو ایک سال ظالم فوجیوں کو نکلنے کے لئے ہو گیا جس پر بقاعدہ افغانستان میں زبردست انداز میں خوشیاں منائی گئی ایرانزی اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے فیلال آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنہ دونوں میں ٹھنی ہوئی ہے اور دونوں کی دشمنیاں بھی تقریباً لوگوں کے سامنے ہیں ہم لگتار بتاتے رہتے ہیں ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس سمیل امریکہ کی جو اور کچھ خاص امارتیں ان پر بھی نظر رکھنے کے لئے چائنہ ایک بللے ایک پگوڑا بنا رہا تھا امریکہ میں پگوڑا بنا رہا تھا اور یوں سمجھئے کہ سینہ کے گزرنے کے راستے پر بھی کچھ ایسی چیزیں لگائی جا رہی تھیں کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ کی تمام خبریں وہ لیتا رہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین کی اور سے امریکہ میں جاسوسی کرنے کی سازش ناکام ہو گئی ہے خبریں کچھ ایسی ہے چائنہ اور امریکہ کو لے کر کہ چین میں سال دوہزار سکلہ میں امریکہ کے سامنے دس کروڑ ڈالر یعنی قریب سات سو کروڑ روپیے خرچ کر ایک بگیچہ اور پگوڑا بنانے کا پرستہ رکھا تھا اس کے لیے نیشنل انٹرنیشنل لیور پر جو کچھ بھی پالیسیاں ہوئی تھی وہ تمام چیزیں سامنے رکھی گئی تھی لیکن خبریں یہ آ رہی ہے کہ چائنہ کا یہ جو پلان تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس سمیت ان امارت پر نظر رکھے گا تو یہ چائنہ کا پلان آخر ختم ہو گیا ناکام ہو گیا آئیے رہے ہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے پرتگال سے جہاں پرتگال میں ایک بھارتی مہیلہ ایک انڈین لیڈی جو پرگنین حاملہ تھی اس کا علاج ہونے سے پہلی اس کی موت ہو گئی اور اس کا خمیازہ جناب یہ بھگت نہ پڑا کہ سواست منتری کو استفادے نہ پڑا میں اس خبر کو اسپیشل اس لئے بتا رہا ہوں کہ پرتگال میں ایک گربوتی مہیلہ جو بھارت کی رہنے والی ہے اس کے علاج میں تھوڑی سی لاپروائی ہوئی اور اس کے موت ہو گئی تو سواست منتری کو استفادے نہ پڑا اور کچھ ملک اتنے بے غیرت اتنے بے شرم ہیں اور وہاں کہ سواست منتری نہیں ہر منتری اتنا بے شرم ہیں کہ اس کے کھاتے میں بڑے سے بڑا گھوٹالہ ہو جائے اس کی وجہ سے سیکھ روہ ہزاروں لوگوں کی جان چلی جائے اس کے باوجود بھی نہ وہ استفادے دیتا ہے نہ اسے نکھتا جاتا ہے خیر پرتگال میں ایک بھارتی گربتی مریلہ جو چوتیس سال کی عمر بتا رہی ہے بتا جاری ہے اسپتال میں بھرتی کرنے کے بعد موت ہونے پر وہاں کی سواست منتری کو استفاد دینا پڑا پرتگال سلگار نے کہا کہ ڈاکٹر مارتا نے اس حادثے کے بعد مانا کہ ان کے پت پر رہنے کی وجہ اب کوئی بچی نہیں ہے یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ ان میں غیرت ہے تھوڑی سی اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے ایک شخص کی ایک مہیلہ کی تو وہ استفاد دیتے اور کچھ ملکوں میں اتنی بے شرمی اور اتنی بے غیرتی ہے کہ اگر ان کی وجہ سے ہزار انہوں بھی مر جائے تو یہ استفاد دینا تو دھور کی بات انہیں پارٹی بھی نکال کر نہیں پھیکتی ہے ایسی ایک بڑی خبر انٹرنیشنل نیوز میں آ رہی ہے کہ سوویت شنگ کے راشت پتی پریسڈین گوبارچوں کا نیدھن ہو گیا ماسکو سے اخبر آ رہی ہے کہ سوویت شنگ کے انٹرنیشنل راشت پتی رہ مکھائل ان کا نائنٹی ون ایک کے نم سال کی عمر میں منگلوار کو نیدھن ہو گیا انہیں شیط ید کے ختمے کے لیے جانا جاتا ہے حالانکہ وہ سویت شنگ کا وگٹن نہیں رکھ سکے فیلحال خبر آ رہی ہے کہ ان کا ایک وہاں پر اثر تھا ایک دباؤ تھا اور یوں سمجھے کہ یہ وہاں کے ایک بڑے قدعور دیتا تھے نائنٹی ون یعنی ایک نو سال کی انہوں نے عمر پائی اور منگل کے دن انہوں نے آخری سانس لی داد خاج خجلی کا جل سے علاج ڈاکٹر شیخ نازم سے کانٹیک کیجئے ایک نائن ایک تری فائی فور سی ون سکس نائن پر جوڑوں کا درد پائل سباواسیر ایسیڈی وزن کا کم کرنا گردوں اور مسانوں کی پتری گپت روگ بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا ان تمام بیماریوں درد کیوں رہتی ہے جھڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جھڑوں میں سوچا کیوں بن جاتی ہے جھڑوں میں کا آٹ کیوں تھم سی جاتی ہے جھڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم نی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پر کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو پچھا اسے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبر پہ کال کریں اور آرڈر کریں ہومن ویلفر فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے بیس سالوں سے جمہو اور کشمیر میں کام کر رہا ہے یتیموں مہتاجوں غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہومن ویلفر فانڈیشن کا اورفینیج اسکیل ڈیولیپمنٹ کمنٹر پرینیورشپ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاغت کا تخمینہ سات کروڑ ہے اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے ایپ سی آرے اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی